موسیقی 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 ہیڈ ہیں عمران ریاض صاحب ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے یہ جو ہے اس بات کی تصدیق کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو جو فراڈ کرنے والے ہیں ان کے شکنجہ جو ہے وہ سخت کر لیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ قانون کی گرفت میں یہ لوگ ہوں گے کیونکہ ان کی جانب سے فراڈ کیا گیا ہے اور اربو روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے جو ہے وہ کی گئی ہے اور پیسہ جو ہے وہ باہر بیرون ملک جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے یہ خبر بہت اہم ہے جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہا ہوں جو لوگ کرپٹو پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا کرپٹو پہ کام کر رہے ہیں تو آج کی یہ خبر جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے تو اس پہ بہت زیادہ بہت بڑا فراڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس فراڈ پر جو ہے وہ آج کی جو لیٹس نیوز ہے میں آپ کو اسے آگاہ کر رہا ہوں کہ اس پر اب ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ متحرک ہو گیا ہے اور ایک شہری جو ہے اس نے شکایت کی ہے کہ اس نے سو ڈ دولر سے لے کر اسی ہزار ڈالر تک جو ہے انویسٹ کیا اور وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کا ڈوب گیا کیونکہ جو یہ جو کمپنیز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کمپنیز جو ہے وہ اچارک بند ہو گئی جس سے ہزاروں جو پاکستانی ریجسٹر تھے جنہوں نے ہزاروں روپے یعنی ہزاروں ڈالر کی جو ہے انویسٹ کر رکھی تھی اور وہ جو ہے روپے کی انویسٹمنٹ کرنے والے جو شہری ہیں وہ اب بچارے جو ان کا پیسہ ہے وہ ڈوب چکا ہے اور اس پر اب ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ کاروائی کی جاری ہے اور جو پاکستان میں جو کرپٹو کا کام کر رہے ہیں ان سے جو ہے وہ پوچھ گا جو ہے وہ جاری ہے اور ان سے جواب طلب کیا گیا ہے نہ صرف ابھی صرف دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ایف آئی اے کی جانب سے اور جو لوگ پاکستان میں کرپٹو کا کام کر رہے ہیں ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے اور اس پر جو ہے وہ اب ایف آئی اے متحرک ہو چکا ہے ایف آئی اے کے جانب سے ایسے افراد جو فرانڈ میں ان انویسٹ کرنے کا ہرگز مت انویسٹ کریں کیونکہ دیکھیں یہ خبر بہت اہم ہے ایف آئیے کی جانب سے ایف آئیے حکام کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر کے اندر دس کمپنیز موبائل اپلیکیشنز جو ریجسٹرڈ تھیں وہ بند ہو گئی اچانک سے جیسے بند ہو گئی دیکھیں پیسہ جو پاکستانی تھے ان کا ڈوب گیا اب آپ نے محتاط رہنا ہے اور بالکل بھی انویسٹ نہیں کرنا ہے اور ابھی حکومت کی جانب سے ایسے جو افراد ہیں جو فراد کرنے والے افراد ہیں ان کے خلاف کاروائیاں عمل میں لائے جائیں گی تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئکر پر کلک کریں تاکہ ہر لیٹس آنے والی جو ویڈیو سے ان کے نوٹفکیشنز آپ کو محصول ہو سکیں اللہ حافظ